بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس السلام علیکم سوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل میتھ جینئیس اس میں امپورٹنٹ بورڈ ایم سی کیوز سیریز چل رہی ہے تو آج میں جو چپٹر نمبر ٹین تھا کلاس ٹین تھ کا اس کے ریمیننگ ایم سی کیوز کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں آج کا پہلا ایم سی کیوز تو ریمیننگ ایم سی کیوز میں جو پہلا ہے وہ ہے ایم سی کیوز نمبر سیون ٹو ٹینجنٹس ڈران ٹو آ سرکل فروم آ پوائنٹ آؤٹسائیڈ اٹ اب وہ کہہ رہا ہے کہ کہ اگر آپ کے پاس ایک سرکل ہے اور سرکل کے باہر سے ایک پوائنٹ ہے جیسے کہ یہ میں نے لگایا اس سے دو ٹینجنٹ ڈراؤ کیے گئے ہیں جی تو سرکل کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ تھوڑا سا یہاں پر ٹچ کر رہا ہے وہ ہاتھ سے بنایا ہے تھوڑی بہت گلتی ہو سکتی ہے تو یہ دو ٹینجنٹ ہے ایک ایکسٹرنل پوائنٹ سے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوں گے تو یہ ایکول ہوں گے لینڈ میں یہاں سے یہاں تک اس کی لینڈ اور یہاں سے یہاں تک اس کی لینڈ ایکول ہوگی تو ہاف ہوں گے ڈبل ہوں گے ڈرپل ہوں گے ایکول ہوں گے تو آپشن جو ہے ہمارے پاس بی ایکول وہ ہے کریکٹ اچھا جی نیکسٹ کون سا ہے جی ایم سی کیوز اس کون ساکتہ ہے ایک سرکل ہے one کیا ہے سیکنٹ نہیں سیکنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں کارڈ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ڈیامیٹر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سینٹر ایک ہی ہوگا درہ دیکھیں کیسے دیکھیں نا سینٹر یہ ایک ہی ہے نا اب اس نے بات کی ہے سیکنڈ کی تو یہ بھی سیکنڈ بن سکتا ہے یہ بھی سیکنڈ بن سکتا ہے یہ دیکھیں دو ہو گئے ہیں اور بھی ڈرا کیا جا سکتے ہیں ڈائیامیٹر بھی ایسے ڈائیامیٹر ڈرا کیا جا سکتا ہے ایسے ڈائیامیٹر ڈرا کیا سکتا جا سکتا ہے ایسے بھی ڈائیامیٹر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ کہ پیچھے آیا جی کارڈ تو کارڈ بھی دیکھیں وہ سیکنڈ کی طرح کارڈ بھی ہوتے ہیں صرف وہ لائن سیکمنٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کارڈ بن سکتا ہے یہاں سے یہاں تک کارڈ بن سکتا ہے تو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک سرکل کے اندر سیکنڈ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کارڈ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ڈائیومیٹر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن صرف سرکل کا جو ایک ہوگا وہ سینٹر ہوگا ایک جو زیادہ نہیں ہو سکتے تو اس لئے آپشن ڈی ایس کوریکٹ اوکے جی سٹونٹ چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کروز کی طرف اٹینجن لائن انٹرسیکٹس دا سرکل ایٹ اب وہ تینجن کو اب ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں تو مجھے یہ سمجھانے میں درہا آسانی رہے گی اب وہ جو تینجن ہے وہ کتنے پوائنٹس پہ کٹ کرتا بھی پیچھے بھی ہم نے پڑا تھا تھری پوائنٹس پہ نہیں ٹو پوائنٹس پہ نہیں سنگل پوائنٹ پہ وہ جو تینجن ہوتا ہے وہ ٹچ کرتا ہے دوسرہ یہ بڑا ہی آسان لگے گا آپ کو کیونکہ آپ نے تینجن سیکھ لیا ہے تو آپشن سی ایس کوریکٹ نیکسٹ ہے جی ایم سی کیوز نمبر ٹین تینجن ڈران ایٹ ڈا اینڈز آف ڈائی میٹر آف آ سرکل ہن جی یہ بھی درہا بات سمجھنے والی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے اور سرکل کا میں ڈائی میٹر بنا لیتا ہوں اب ڈائی میٹر کا ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اب اگر میں اس پوائنٹ پر بھی ٹینجن ڈران کر دوں ڈائی میٹر کے اور اس پوائنٹ پر بھی ٹینجن ڈران کر دوں ڈائی میٹر کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر تینجنٹس کیا ہوں گے یہ دیکھ لیں جی آپ تینجنٹس دیکھ لیں جی پیرلل ہیں کیا ہیں پیرلل یہ دیکھیں تو جی سٹوڈینٹس تو اس کی آپشن پھر کون سی کریکٹ ہوئی پیرلل آپشن اے نیکسٹ اے جی در دیسٹنس بیٹوین در سینٹرز اوف تو کانگنٹ ٹچنگ سرکلز ایکسٹرنلی ایز ہاں جی یہ بھی ذرا آپ سمجھنے والا ہے کہ دو سرکل اگر آپ ڈراؤ کرتے ہیں ایک سرکل اور دوسرا سرکل یہ یہاں پر تچ کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا فاسے بنایا تو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا یہاں پر وہ تچ کر رہے ہیں ایکسٹرنلی اس کا سینٹر یہ ہے اور اس کا سینٹر یہ ہے تو ان کے جو سینٹر سے آپ ایسے کہہ رہا ملائیں گے تو وہ ایک ڈائیامیٹر کے ایکول ہوں گے ان کے سینٹرز کا درمیانی جو فاصلہ ہے کیونکہ دیکھنا ایک ریڈیسی ہے اور ایک ریڈیسی ہے تو جب دو ریڈیس مل جاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے ڈائیامیٹر جی تو دوبارہ پڑھتے ہیں اب یہ بھی ہے یہ نہیں کہ ایک سرکل بڑا ہو اور ایک سرکل چھوٹا ہو نہیں کانگرنٹ کا مطلب ہے کہ دونوں سرکل ایکول ہوں یعنی کہ اس کا ریڈیس اور اس کا ریڈیس ایکول ہو پھر ہی ان کے سینٹرز جو ہیں وہ ڈائیامیٹر کے ایکول ہوں گے یہ بھی پوائنٹ جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کانگرنٹ ہے اس کا ہنٹ ٹھیک ہے جی تو اس لیے دار ڈائیامیٹر آف ایچ سرکل کہ ان کا جو ڈسٹنس ہوگا نا سینٹرز کا تو وہ ڈائیامیٹر کے ایکول ہوگا اوکے جی نیکسٹ جی تو ہم نے یہاں پر فائنڈ کرنا ہے کارڈ کی لیند یہ جو ہے اس تصویر دیکھ لیں تھوڑا یہ حل کرنے والا اے بی تو چونکہ یہ جو سینٹر سے اس کو پر لائن گئی ہے یہ پرپینڈکولر ہے اور اس نے اس کو بائی سیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو ایکول پارٹس میں بٹ گیا ہے اگر ہم سی اے نکال لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم پوری کی لیند فائنڈ کر لیں گے اب سی اے کیسے نکلے گا یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن چکی ہوئی یادرہ دیکھیں یہ والی جو ہے اس میں نائنٹی کے سامنے والا اچ ہے ہائپارٹ نیوز اس کو بیس کہہ لیں اور اس کو پرپینڈکولر کہہ رہے ہیں تو فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ح کے سکریر ایس ایکول تو پی کا سکریر پلس بی کا سکریر یہاں والیز لگا دیں ح کی جگہاں پر لگ جائے گا فائنڈکولر اور پرپینڈکولر جہاں پر لگا لیں فور کا سکریر اور بی بیس کی جگہاں پر آپ لگا لیں سی اے یہاں پر لگ گیا سی اے کا سکریر تو فائف کا ٹوانڈی فائی فال کا سکریر دیکھیں ذرا فائیف کا سکریر ہو جائے گا اور یہاں پہ آجے گا سی اے کا سکیئر 25 میں 16 گئے 9 ادھر آگیا سی اے کا سکیئر اس کا سکیئر اٹ لے لیں یہاں پہ آجے گا 3 اور یہ سی اے آگیا ہے جی 3 تو سٹوڈنٹ جب سی اے نکل آیا اور یہ سی بھی اور سی اے ایکول ہے تو اس کا مطلب ٹوٹل پھر کتنا ہو گیا درہا سوچیں ہاں 3 پلاس 3 6 تو جی سٹوڈنٹ آپشن نمبر بی یہ پھر ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے اس میں ایک سرکل ہے جس کا سینٹر او ہے اس میں ڈی سی جو ہے نا وہ پیرلل ہے اے بی کے یہ جو ڈی سی یہ کارڈ ہے یہ پیرلل ہے اے بی ڈائیمیٹر کے یہ ہنٹ ہے اور اے او سی جو انگل ہے وہ وان ٹونٹی اب دیکھیں اب یہ جو ایک ٹرائی انگل ہے اس کی تین سائٹس ہیں یہ دیکھیں اے سی او سی سوری او سی بھی جو ہے وہ ریڈیس ہے اور او اے بھی جو ہے وہ ریڈیس ہے اب یہ دو ریڈیس ایک ٹرائنگل میں آگیا اس کا مطلب ہے یہ آئی سوسلس ٹرائنگل ہے جس کی دو سائٹس ایکول ہیں اب ایکول سائٹ کے اپوزٹ جو انگل ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اپوزٹ یہ والا انگل ہے یہ اور اس OC کے اپوزٹ یہ اینگل ہے تو یہ دو اینگل سیم ہوں گے اب یہ 120 ہو گیا اور یہ دونوں سیم ہوں گے 30 30 کے کیوں کیونکہ ٹوٹل 180 رکھنے ہیں ہم نے تو 180 تب بھی ہوں گے جب یہ 30 اور یہ 30 ہوگا یہ 30 اور 30 60 اور یہ 120 تو سٹوڈنٹ اب پیرلل لائنز کا ہنٹ یہ تھا کہ یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل ایکول ہوگا اگر یہ 30 ہے تو پھر یہ والا بھی 30 ہوگا دوبارہ سن لیں اس میں کنسپٹ کیا ایک تو ایسوسلس ٹائنگل کے کنسپٹ ہوں گے وہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ ایسوسلس ہے اس میں OAB ریڈیس ہے اور OCB ریڈیس ہے اور سرکل کے سارے ریڈیس ایکول ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ دو اینگل کیا ہیں ایکول اب اگر یہ دو اینگل ایکول ہیں تو یہ 30 30 کے ہی ہوں گے کیونکہ ہم نے 120 میں ایڈ کر کے 180 بھی پورے کرنے ہیں تو اگر یہ ہمیں پتا چل گیا 30 کا ہے اور پیرلل لائنز کے وجہ سے اس کے یہ والا جو اپوزٹ ہے یہ بھی ایکول ہوگا یعنی کہ اگر یہ 30 کا ہے تو یہ بھی 30 کا ہوگا اس کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ جہاں پر Z شیپ بن رہی ہوتی ہے دیکھیں یہ یہ اور یہ اس کے یہ جو والے کارنن ہوتے ہیں یہ ایکول ہوتے ہیں تو اس لئے سٹوڈنٹ ہماری آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہے یہ تھے چپٹر نمبر ٹینتھ کے ایم سی کیوز مجھے کمنڈ کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ میں آپ کو فوری رپلائے کروں گا اللہ ہم سب کو حامی و ناصر و بہت شکریہ